ایس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرہ بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف پیش خدمت ہے آپ کا اپنا اور سپیشل پروگرام کیا آپ جانتے ہیں ناظرین آج ہم اپنے اس پروگرام میں شہزادی کونین جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی اور ان پر جو مسائب گزرے ہیں ان کا ذکر کریں گے ہم اپنے تمام ناظرین کی جانب سے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا ان کا پرسہ پیش کرتے ہیں تمام تعریف اس خداِ حکیم کے لیے ہے جس نے اس پوری کائنات کو لباسِ وجود انعیت فرمایا اور پھر تمام موجودات میں انسان کے سر پر کرامت کا تاج سجایا لاکھوں کروڑوں سلام اور درودوں سلام آخری رسول حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلِ اتھار علیہ السلام پر جن کو پروردگارِ عالم نے منتخب روزگار بنایا اور جن کی ولایت اور محبت کو ایمان اور نجات کی دلیل قرار دیا ہے تاریخِ اسلامی میں عورت ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار رہی ہے لیکن اسلام نے نہ صرف یہ کی ایسے جاہلانہ طرزِ فقر کو ختم کیا بلکہ عورت کو انسانیت کے پلڑے میں مرد کے برابر قرار دیا ہے شاید اس لیے پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا عالمین کی تخلیخ اور اس کی بقا وسیلہ بنایا لیکن خود جنابِ رحمتِ العالمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ کی ایسی نیک صفات بیٹی سے آپ کو نوازا جس کو سیدتِ النساءِ العالمین یعنی کائنات کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا جنابِ فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ نے اپنی بات چیت اور اپنے کردار سے اس معاشرے میں عورت کی حقیقی حیثیت اور اس کے مقام کو ثابت کرتے ہوئے جہالت کے ان تمام بطوں کو توڑ دیا جو عورت کے وجود کی عظمت کو اپنی حوص کا نشانہ بنانا چاہتے تھے جنابِ فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ ہدایت کے اس روشن آفتاب کا نام ہے جو آج بھی اپنی پوری آبتاب کے ساتھ آسمانِ عصمت پر چمک رہا ہے اگرچہ اندھیروں کے پجاریوں نے بہت کوشش کی کہ اس آفتابِ عالم کی روشنی کو دھنلا کر دیا جائے مگر وہ صرف سرو پر غبار اڑاتے رہے اور ہدایت کا یہ چمکتا سورج صاحبانِ عقل و شعور کے حصے میں ہدایت کی خیرات باٹھتا رہا اور آج بھی ہدایت چاہنے والے نورِ زیرہ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جنابِ فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت رسالت کے اعلان کے پانچ سال بعد جمعے کے دن بیس جمادی الثانی اور ہجرت سے آٹھ سال آٹھ مہینے اور بائیس دن پہلے ہوئی آپ کی والدہِ گرامی جنابِ خدیجہ الکبرہ سلام اللہ علیہہ تھی جو اپنی دولت کے لحاظ سے عرب کی ملکہ اور کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے تاہرہ کہلاتی تھی اسلام کا تبلیغی مشن جنابِ خدیجہ سلام اللہ علیہہ کی دولت سے ہی ہوا تھا جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہہ نے وراثت میں ماں کی دولت تو نہ پائی کیونکہ وہ پہلے ہی اسلام کو پروان چڑھانے میں خرش ہو چکی تھی البتہ جنابِ خدیجہ سلام اللہ علیہہ کا جذبہِ عیسار و وفا آپ کی وراثتِ تھیرا آپ بچپن ہی سے اپنے والد کی یہ غمغساری اور حمایت میں مصروف رہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہہ وآلہ وسلم کی پیروی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں انسانیت کے لیے بقا اور فائدہ ہے لیکن انسانی مخصوص حقوق اور فرائض جیسے بیٹی، زوجہ اور ماں کے کردار کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے کسی ایسی پاکیزہ ہستی کی ضرورت تھی جس کا عمل عملِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو اس لیے معاشیتِ الٰہی نے محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارہِ جگر بیوی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو اس مخصد کے لیے چنا اور ان کا عمل عورتوں کے لیے نمونہ اور میار قرار پایا شہزادی کے اس کردار نے ہماری چھوٹی بچیوں کو یہ نصیحت دی کی اپنے والدین کی ہر مشکل میں اور ہر مشکل گھڑی میں ہر خوشی میں ان کے ساتھ رہو حجرت کے دوسرے سال رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شہزادیِ کونین کا عقد حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا حضرت علی علیہ السلام اور جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ دونوں تربیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہکار تھے ان دونوں ہی سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے کردار اور عمل سے جس گھر کو آراستہ کیا اس سے اللہ نے ہر برائی کو دور کر کے اس طرح پاک اور پاکیزہ کیا جو کی حق ہے تحارت کا آپ کی مرکزی حیثیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا تعرف آپ ہی کے حوالے سے کرایا جیسا کی مذہبِ اسلام نے سماج کے دوسرے طبقوں کے لوگوں سے محبت کرنے کی تعلیم فرمائی ہے جس کا نمونہ بھی شہزادیِ کونین کی زندگی میں ملتا ہے سن سات حجری میں فتح خیبر کے بعد جنابِ فضا صلی اللہ علیہ آپ کی کنیزی میں آئی لیکن آپ نے جنابِ فضا کے ساتھ ایک دوست کا عمل رکھا گھر کا ایک دن کا کام جنابِ فضا صلی اللہ علیہ کرتی تھی اور دوسرے دن دخترِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتی تھی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے بڑی ہی سخت زندگی گزاری ہے آپ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی پرورج پر بھی پوری توجہ دیتی تھی آپ نے گھر کے کاموں کو باٹھ کر اپنے چھوٹے سے گھر میں عدل و انصاف کا بہتری نظام بھی قائم کر رکھا تھا ناظرین ایک عورت کی مہربانی عیسار قربانی اور خدمت گھر کو جنت بنا دیتی ہے عورت گلشنِ حیات کا وہ ترو تازہ اور مہکتا پھول ہے جس کا نظارہ اور خوشبو تھکاوٹ کو دور خستہ حالی کو شادابی اور شوہر کے پریشان حال دل کو مطمئن کر دیتی ہے جس کا نمونہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے خود دیا ہے ایک روز حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا اے دخترِ رسول گھر میں کچھ کھانے کو ہے بی بی نے فرمایا نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جناب فاطمہ زہرہ نے فرمایا اے ابو الحسن مجھے اپنے پروردگار سے حیاء آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی درخواست کروں کہ جسے پورا کرنے میں آپ مالی طور پر تیار نہ ہو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس کردار سے سماج میں جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ نصیحت دی ہے کہ ہر حال میں شوہر کے گھر میں خوش رہو اس کی غربت میں اس کا ساتھ دو نہ کی پریشانی میں اسے اکیلہ چھوڑ دو اور بے جا فرمایشوں سے اس کی پریشانی کو بڑھا دیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجدِ نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ موجود تھے اس وقت پیغمبرِ اسلام نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے یہ سن کر کسی نے کوئی مناسب جواب نہ دیا جب حضرت فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ نے اپنے بابا کا یہ سوال سنا تو جواب دیا جب ایک عورت اپنے گھر میں ہوتی ہے اور گھر کا کام اور بچوں کی تربیت میں مصروف ہوتی ہے تو اس وقت وہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس جواب نے تمام عورتوں کو یہ نصیحت دی کہ اپنے گھر کا کام کاج خود کرو نہ کی نوکروں کے سہرے گھر کو چھوڑ دو اور پھر یہی اللہ کے پیارے نبی کی لاتلی بیٹی جس کی شان میں اللہ تعالی نے سورے اور آیتیں اتاری اسی بیٹی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آکھ بند ہوتے ہی مدینہ کی گلیاں یتیم بائے پیغمبر فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کی دلخراج صداؤں سے گونجنے لگیں ہر وقت گریہ جب تک زندہ رہیں آپ روتی رہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا گریہ کیوں کیا صرف یتیمی کا احساس تھا جو فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ کو اتنا رونے پر مجبور کر رہا تھا کیا صرف بابا کی جدائی کا اثر تھا جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ تعلیمات پیغمبر کا مجسمہ تھی پرآن کی بولتی ہوئی تصویر تھی جس کے نزدیک حیات دنیا حیات آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ جانتی تھی کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں حسین تر ہے سچ تو یہ تھا کہ بی بی فاطمہ زیرہ کی نگاہیں وہ بہت کچھ دیکھ رہی تھی ان کی نگاہیں باپ کی جدائی کے آئینے میں مسلمانوں کے بھیانک مستقبل پر تھی تاریخ کا رخ بدل رہا تھا گریہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے پیغمبر اسلام کی موت صرف ایک نبی کی موت نہیں تھی بلکہ قدرت کا ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو رہا تھا اب تاریخ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی تھی جس میں رسالت ختم ہو رہی تھی اور امامت کا فریضہ ایک ایسے انسان کے کندھوں پر آ چکا تھا جو مزاج پیغمبری کا وارث تھا جو سیرت و کردار میں نبی جیسا تھا جسے اللہ کے رسول نے خود غدیر خم کے میدان میں امامت سوپی تھی مگر جب جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ نے دیکھا کہ لوگ اس عظیم انسان کی خدمت حاصل کرنے سے انکار کر رہے جسے خود پیغمبر اسلام نے اسی دن کے لیے پالا تھا مسلمان اس راستے پر قدم رکھ رہے ہیں جو ہلاکت کا راستہ ہے ظلم جور کا راستہ ہے کفر اور شرک کا راستہ ہے اب سر زمین عرب بے گناہوں کے خون سے رنگین ہوگی اس لیے پر تھر باندے تھے اب امت کا بھیان اک مستقبل جناب فاطمہ کو تڑپا رہا تھا ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیا گیا لادلی بیٹی کو باغ فدخ جھوٹی حدیثوں کے بل پر چھین لیا گیا رسول کی بیٹی کو دربار سے خالی ہاتھ واپس کر دیا گیا ذرا بھی خوف خدا نہ کیا گیا آپ کو رونے بھی نہ دیا گیا یہی نہیں خلافت کے کارندے حضرت علی علی اسلام کے گھر کی طرف آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے ان کے گھر کا دروازہ جلا ڈالا گیا ان کو زبردستی گھر سے باہر نکالا گیا اور سیدت النسائل عالمین دروازے اور دیوار کے بیچ اس طرح دبایا کی محسن کی شہادت ہو گئی آپ پر اتنی مسئبتیں ڈھائی گئیں کہ ان غموں نے آپ کی موت کو قریب کر دیا ایک روز آپ نے حضرت علی علی سلام سے وسیعت میں فرمایا کی میری موت کو کسی کی اطلاع نہ دی جئے گا میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں اور اپنے بچوں پر روز قیامت تک درود و سلام بھیجتی ہوں اور آپ پیغمبر اسلام کی رہلت کے بعد پچھتر یا نبی دن زندہ رہ کر تین جماعت حسین کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں حسن حسین زینب دختر رسول کی موت کو چھپایا گیا اور رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا حضرت علی علی نے دشمنوں سے بچانے کے لیے کئی قبریں بنا دیں جس سے کسی کو اصلی قبر کا پتہ نہ چل سکے کی اصلی قبر کون سی ہے اور دشمن کو ظلم اڈھانے کا موقع نہ ملے جناب فاطمہ ظہرہ دکھوں بھرا دل لے کر اپنے محبوب بابا سے جاملی اور عالم عرب میں بیٹیوں کو زندگی عطا کر دی گئی شہزادی کون ان کے کردار اور سیرت نے عورت کو قدر و منزلت کی وہ میراج بخش دی کہ اب اس کے مقدر کی شما کو کوئی اسے اس کی عالی اور عظیم صفات سے محروم کر کے محفلوں کی زینت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج اگر عورت کو اس قید سے کوئی چیز آزادی دلا سکتی ہے تو وہ خود جناب فاطمہ زیرہ سیرت طیبہ ہے صرف اور صرف شہزادی کونین کا کردار اور گفتار صلی اللہ علیہ کی شہدت اس موقع پر سارے مومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اور ان کی لادلی بیٹی کا پرسہ دیتے ہیں اور اس غم میں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے پروردگار ہم سب کو بی بی فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ کے صدقے میں نیک توفیقات عطا کر اسی غم کے ساتھ ہم سب بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ میں حسن عاصف پھر حضیر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ موضوع موضوع